ناظرین مغلیہ سلطنت کے بہت سارے مشہور کرداروں میں ایک بہت ہی زیادہ نامور کردار محمد شاہ رنگیلا بھی ہے محمد شاہ رنگیلا نام سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کسی قسم کا بادشاہ یا شہزادہ نہ تھا لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی شہزادہ تھا اس کا دراصل پورا نام روشن اختر بہادر تھا جو محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہوا شہزادہ روشن اختر بروز جمعہ المبارک پندرہ اگس سن سترہ سو دو اسوی کو غزری کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوا تھا ان کا پیدائشی نام روشن اختر تھا شاعری سے رغبت ہونے کے سبب وہ رنگیلا کہلاتے تھے ان کی زندگی میں ہی عوام اور خواس میں ان کی شہرت محمد شاہ رنگیلا کے نام سے ہو گئی تھی اور آج بھی انہیں اسی نام سے پکارا جاتا ہے یہ اختر جہان کا بیٹا تھا اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی تھی شہزادہ روشن اختر کی والدہ نواب قدسیہ بانو ایک بہت ہی قابل اور دور اندیش خاتون تھی گنگا جمنا دو آبا سے تعلق رکھنے والے عبداللہ خان سید اور حسین خان سید جنہیں تاریخ میں سید برادران کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دونوں ہی دلی دربار کے مضبوط ستون تصور کیے جاتے تھے بالخصوص اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد بہادر شاہ اول سمیت تمام فرما رواؤں کا تخت نشین ہونا ان کا منہون منت تھا ان کی کامیابی کا راست قومی کارٹ کھیلنا تھا چونکہ مغل دربار میں ہندوستانی افغانی ایرانی سب ہی تھے یہ ہندوستانی قومی کارٹ کھیلتے تھے اور اپنے مقصد کے لیے خاطر خواہ حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے چنانچہ سید برادران بادشاہ رفیق الدولہ کے دائمی اور لاعلاج مرض کی وجہ سے جب بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے بادشاہت کے لیے کسی دوسرے شہزادے کی تلاش شروع کر دی اور ان کی نگاہ شہزادہ روشن اختر پر پڑی جو ان دنوں اپنی والدہ کے ساتھ فتح پور میں رہائش پذیر تھا چنانچہ سید عبداللہ نے اپنے ماموزاد بھائی غلام علی خان کو شہزادہ روشن اختر کو لانے کے لیے فتح پور روانہ کر دیا شہزادے کی والدہ کو جب غلام علی کی آمد کا مقصد معلوم ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ سمجھایا اور کوشش کی کہ ہم بادشاہت نہیں چاہتے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس سر پر تاج شاہی سج جاتا ہے وہ زیادہ دیر تک سلامت نہیں رہتا لیکن غلام علی خان نے انہیں بہت زیادہ تسلیعیں دیں اور کسی بھی طریقے سے شہزادے کو ساتھ لے کر آنے میں کامیاب ہو گئے اس وقت شہزادے کی عمر صرف سترہ یا اٹھارہ برس تھی اور وہ نہایت حسین اور باوکار شخصیت کا مالک تھا جب روشن اختر محمد شاہ دلی پہنچا تو رفیع الدولہ فود ہو چکا تھا لیکن پورے ایک ہفتے تک اس کے وفات کو ہر خاص و عام سے پوشیدہ رکھا گیا تھا کہ انتظام حکومت میں خلل نہ پڑ سکے سید برادران نے محس سترہ یا اٹھارہ برس کی عمر میں اسے ابو الفتح نصیر الدین محمد شاہ کا خطاب دے کر پچیس ستمبر سن سترہ سو انیس عیسوی کو تخت پر بٹھا دیا شہزادہ روشن اختر المعروف محمد شاہ رنگیلہ سید برادران کے آدمیوں کے حسار میں رہتا تھا اس کے معاملات میں اس کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوتا تھا وہ تخت پر رونک افرور ضرور ہوتا تھا لیکن اس کی اہمیت ایک قیدی جیسی تھی محمد شاہ رنگیلہ اور اس کی ماں بہت جلد اس صورتحال سے تنگ آ گئے تھے اور انہوں نے سید برادران سے جان چھڑانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی اور آخر کار محمد شاہ رنگیلہ نے اپنی جد و جہد اور چالاکی سے ساداد بارہا یعنی سید برادران سے سترہ سو بائیس میں خلاصی حاصل کر لی تھی محمد شاہ رنگیلہ ایش و عشرت کا دلدادہ تھا وہ اپنے حقیقی فرائز اور زمداریوں کو نظر انداز کر کے رقص و سرور کی محفنوں میں ہمیشہ محور رہتا تھا اسے اپنے عوام اور ریایہ کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر نہ تھی اور نہ کوئی فکر تھی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نادر شاہ نے ہندوستان کے دروادے یعنی دررہ خیبر کے ذریعے مئی اٹھارہ سو اٹیس میں شمال مشرقی سرحدی صوبوں پر حملے شروع کر دیئے اور مارچ اٹھارہ سو انتالیس میں نادر شاہ دلی سے سو کوس دور کرنال کے مقام پر مغل شہنشاہ محمد شاہ رنگیلہ سے حتمی جنگ کرنے کے لیے خیمہ زن ہو گیا نادر شاہ قتل و غارت کرتا ہوا دلی کے بلکل قریب آ پہنچاؤں اگر محمد شاہ رنگیلہ اس وقت بھی اپنی رنگینیوں میں ہی مصروف تھا وہ سلطنت مغلیہ کا شہنشاہ تھا لیکن نادر شاہ کے حملے تک کوئی جنگ اس نے نہیں لڑی تھی اس کا سارا وقت درباری گوئیوں مراسیوں رکاساؤں قصہ گوئی کرنے والوں اور دیگر فنون لطیفہ سے تعلق رکنے والے فنکاروں کی صحبت میں گزرتا تھا جنگ و جدل سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا تیموری خون جو کبھی ہندوستان کے طول و عز میں تیغ کے جہر دکھایا کرتا تھا اب شائری کی بندشوں اور مصبری کے خطوں میں الجا ہوا محسوس ہوتا تھا کاروبار سلطنت کی جملہ ذمہ داری نظام الملک آصف جاہ اور اس کے بیٹوں کے کندوں پر ہوا کرتی تھی گویا زوال پذیر اور ڈگمگاتی ہوئی مغلیہ سلطنت آصف جاہ نظام الملک اور اس کے بیٹوں کے رحم و کرم پر آ چکی تھی اور وہی آصف جاہ اور اس کی اولاد جرت و شجاعت اور عقل و دانش کے سہارے سلطنت مغلیہ کو زندہ رکھے ہوئے تھی اگر نظام الملک آصف جاہ کا خاندان جس کی بھٹی میں غالب انصر جانساری اور وفاداری کا تھا اگر وہ نہ ہوتا تو محمد شاہ رنگیلہ کا بھی وہی حشر ہونا تھا جو مظلوم فروق سیر کا سید برادران کے ہاتھوں ہوا تھا بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ مذہبی و اخلاقی اقدار اور مغلیہ روایت کو بھی کھو بیٹھا تھا جیسا کہ وہ نادر شاہ سے وعدہ کر کے بعد ازام منحرف ہو گیا تھا جو مغلوں کی روایت کے انتہائی منافی تھا اور اس طرح سے لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہو گیا تھا ندامن ملک آصف جاؤ اور دگر عمراء و وزراء نادر شاہ کے خطرے کا ادراک کر کے محمد شاہ رنگیلہ کو مسلسل اس بارے میں اطلاع دے رہے تھے بجائے اس کے کہ دلی سے باہر نکل کر نادر شاہ کو محمد شاہ رنگیلہ کہیں راستے میں روکتا اس کے بجائے محمد شاہ رنگیلہ نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ ہنوز دلی دو رست نتیجہ یہ نکلا کہ نادر شاہ کرنال تک پہنچ گیا پھر چاروں ناچار محمد شاہ رنگیلہ کو جنگ کے لیے نکلنا پڑا اس کے لشکر میں ایک لاکھ سپاہی اور اس سے زیادہ تعداد میں گوئیے مراسی مالشیے اور اسی نویت کے دیگر سیول افراد موجود تھے سپاہیوں نے بھی طویل عرصے سے کوئی جنگ نہیں دیکھی تھی اور ان کی تیغو تلوار زنگ لگ چکی تھی اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مغل سلطنت زوال پدیر ہوئی تو محض اپنے ایش و عشرت کی بنا پر ہوئی بقول اللہمہ ابن خلدون رعایہ اپنی حکمرانوں کے طور طریقے اور آدار اختیار کر لیتی ہے لہٰذا جب مغل بادشاہ بزادے خود ایش و عشرت کے دلدادہ بن گئے تو مغلیہ فوج بھی کاہلی اور سستی کا شکار ہو کر رہ گئی الگرز یہ مغلیہ فوج انتہائی غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم ہونے کے علاوہ بادشاہ کی طرح پرلے درجے کی نلائق بھی ثابت ہوئی جبکہ دوسری طرف نادر شاہ کے ساتھ پچپن ہزار ایسے لڑاکے تھے جو ایران سے دلی تک جنگ کی بھٹی میں تپ کر کندن بن چکے تھے چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو اکثر عمرہ اور جرنیل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے صرف خان دورا اور اس کا بھائی مظفر خان اپنی پلٹون کے ساتھ ثابت قدم رہے مگر جب اس کے دس ہزار سپاہی مار دیئے گئے تو وہ بھی پسپا ہو گیا اس تین گھنٹے جاری رہنے والی جنگ کے نتیجے میں مغلو کے کئی بہترین جرنیل یا تو قتل ہوئے یا گرفتار ہو گئے یہ جنگ مغلو کی تاریخ میں سب سے کم وقت میں سب سے زیادہ جانے نقصان کی حامل ثابت ہونے والی جنگ تھی اس جنگ میں تیس ہزار سپاہی دس شہزادے اور ایک سو نامی گرامی عمرہ اور فوجی جرنیل گرفتار ہوئے اور گرفتار شدگان میں برہان الملک سعادت خان اور خان دورا وغیرہ تک جیسے لوگ بھی شامل تھے پکت تین ہی گھنٹوں میں اس جنگ کا مکمل طور پر فیصلہ ہو چکا تھا نادر شاہ جنگ جیت چکا تھا اور نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلہ سے خدانوں کی چابیاں وغیرہ لے لی تھی اور نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلہ سے کہا کہ میں تمہارا میمان ہوں مجھے اپنے شہر لے چلو نرام الملک عاصف جا اور بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ مجبورا نادر شاہ کو شہر میں اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے اور اس کو اپنے ساتھ لے کر دلی کی دروازے کی طرف رمانہ ہوئے شہر سے باہر نادر شاہ رک گیا اور محمد شاہ رنگیلہ نادر شاہ کے استقبال کی تیاری کے لیے شہر کے اندر چلا گیا جہاں اس نے ایک محل نادر شاہ کے لیے آراستہ کیا دوسری دن نادر شاہ اپنے مخصوص بارہ ہزار گھڑ سواروں کے ہمراہ بیس مارٹ سن سترہ سو انتالیس کو شہر دلی میں داخل ہوا اور اپنی فوج کو کلے کے اندر باہر شہر کے تمام اہم مقامات پر متعین کر کے دلی کو مکمل طور پر اپنے گرفت میں لے لیا نادر شاہ نے لگ بگ پونے دو مہینے دلی میں قیام کیا اس نے جنگ کے تاوان کے طور پر محمد شاہ رنگیلا سے پچیس کروڑ روپے بھی مانگے جبکہ اس کے فوجی شہریوں سے تاوان وصول کر رہے تھے شہریوں سے تاوان وصول کرتے ہوئے کسی نے افواہ اڑا دی کہ نادر شاہ کو محمد شاہ رنگیلا نے قتل کروا دیا اس افواہ کے پہلتے ہی دلی کے بشندے ایرانی فوج پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ایرانیوں کی کثیر تعداد قتل ہو گئی شہر میں ہنگامے کی اطلاع ملنے پر جب نادر شاہ باہر آیا تو اس پر بھی پتھراؤ کیا گیا اس پتھراؤ کی وجہ سے نادر شاہ کو شدید غصہ آ گیا اور اس نے اپنی فوج کو قتل عام کرنے کی اجازت دے دی ایرانی سپاہی دلی کے عوام کا پورے نو گھنٹے تک قتل عام کرتے رہے خون کی ندیاں بہا دی گئیں دلی کی گلیاں خون سے بھر چکی تھی ہر طرف آگ لگا دی گئی شہر میں چاروں طرف چیخو پکار اور رحم کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں شہر کے تمام عمراء وزراء اور بداتے خود بادشاہ محمد شاہ رنگیلا ایک وفت کی صورت میں روشن الدولہ کی مسجد میں نادر شاہ کے لیے رحم کی درخواست لے کر پہنچے لیکن کسی میں اتنی حمد نہ ہوئی کہ نادر شاہ کے پاس براہ راست جا کر سامنے درخواست پیش کر سکے کیونکہ وہ ننگی تلوار لیے کھڑا تھا اور غصے میں بھوکے شیر کی ماند غرہ رہا تھا بالآخر نظام الملک آصف جاہ نے اپنی دستار اتار کر نادر شاہ کے پاس حاضر ہوا اور اس کے سامنے جاتے ہی امیر خسرو کے چند اشعار پڑے ان اشعار کا نادر شاہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے تلوار نیام میں واپس ڈالی اور قتل عام بند کرنے کا حکم جاری کر دیا لیکن لوٹ مار کرنے کا بادار گرم رکھنے کی اجازت ابھی بھی تھی ڈلڈی کے کسی گھر میں کوئی قیمتی شہن نہ بچی تھی شاہی محل کا خزانہ جسے بابر سے لے کر اورنگ زیب تک کے زور آور مغل حکمرانوں نے بھرا تھا سب لوٹ لیا گیا محل میں کوئی قیمتی شہن نہ بچی تھی کوہ نور نام کا مشہور زمانہ ہیرہ مغل شہنشاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا لیکن ایک توائف نے اس کی بھی مخبری نادر شاہ کو کر دی اور نادر شاہ نے جاتے وقت اپنی پگڑی بدل کر اسے بھی ہتھیا لیا اس کے بعد یہ بدنصیب ہیرہ کبھی ڈلی کی ملکت نہ بن سکا اور کئی ہاتھوں سے ہوتا ہوا اب ملکہ برطانیہ کے تاج کا حصہ نظر آتا ہے تعلیخ دانوں کے محتاط اندازہ کے مطابق نادر شاہ اس زمانے میں یہاں سے جو دولت لوٹ کر گیا تھا اس کی مالیت اس زمانے میں 156 ارب روپے تھی حد یہ ہے کہ ایران واپسی پر نادر شاہ نے تین سال تک کے لیے اپنی عوام پر ٹیکس ماف کر دیا تھا اس واقعے کو معلوم تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی سے تعبیر کیا جاتا ہے ڈلی کے اس ایک دن کے ہنگامے میں 800 ایرانی فوجی قتل ہوئے جبکہ ہندوستانی مقتولین کی تعداد اندازن ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ بتائی جاتی ہے جن میں عورتیں بچے بڑے سب شامل تھے کسی کو بھی نہ وکشا گیا جو سامنے آیا موٹ کے گھاٹ اتار دیا گیا نادر شاہ کے لوٹ مار کر کے جانے کے بعد سلطنت مغلیہ ایک حد تک شکست و ریخت کا شکار ضرور ہوئی مگر اس کے بعد روشن اختر المعروف محمد شاہر انیلا نے دوبارہ سلطنت پر منظم کنٹرول بلقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی اور مجموعی طور پر تقریباً 28 سال تک حکومت کرنے کے بعد یہ انتہائی ناماکول اور نالائک مغل بادشاہ کسرت شراب نوشی اور عارضہ قلب کی وجہ سے 26 رپی اس ثانی 1161 ہجری کو فوت ہو گیا تو ناظرین یہ تھی محمد شاہر انگیلا کی داستان اور جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اس کے معاملات بھی آپ کو ویسے ہی سننے کو ملے اگر اس طرح کی مزید ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے